ناظرین پاکستان کی تاریخ میں اچھے دن بھی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں برے دن بھی ہیں اچھے دنوں اور برے دنوں سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو ظاہر ہم خوشی سے مناتے ہیں تمام سے مناتے ہیں اس کامیابی پر فخر کرتے ہیں اور جب برے دن آتے ہیں اور وہ برا دن منایا جاتا ہے تو ہم سوگوار ہوتے ہیں بوجل دل سے مناتے ہیں اور پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں لیکن کرنا چاہیے کہ یہ برا واقعہ ہماری زندگیوں میں کیوں پیش آیا تھا اس کا پس منظر کیا تھا تاکہ وہ دوبارہ کبھی رونما نہ ہو اب برے دن جو بھی ہیں ہماری چاہے کتر کا واقعہ ہے چاہے اب یہ نو مئی کا واقعہ ہے اس کو ہم جشن کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ نہیں منا سکتے اب نو مئی کا ثانیہ برا دن تھا اس کا ذکر ہمارے ہاں اس مرتبہ ساتھ تاریخ سے شروع ہوا آٹھ کو اگر ہم دیکھیں تو آٹھ مئی کی جو خبریں ہیں اس میں میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ نو مئی کے ذمہ داروں کو سزا دینی ہوگی اور تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نو مئی واقعات پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی ہے اور بھی سلسلہ ہے جو کہ اس موضوع پر بات چیپ کا چلتا رہے گا اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ دن منایا جا رہا ہے اتنا ذکر ہو رہا ہے تو کس طرح منایا جائے اس کا دن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سوگوار دن ہے ایک بہوکار انداز میں ایک دعائیہ تقریب کر لیں اس میں اپنے ہم کچھ چیزوں کا ذکر کر کے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی کے ساتھ رکھے تو یہ ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ منایا جائے گا لیکن اس میں سوچنے کی بات جو ہیڈن ہے وہ یہ ہے کہ کیا زخموں پر مرم رکھنا ہے یا زخموں پر ہمیں ایک دوسری کے نمک چھڑکنا ہے ظاہر ہے کہ اس ملک کی خاطر زخموں پر مرم رکھنے کا کام ہونا چاہیے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام نہیں ہونا چاہیے آج صدر ابھی ابھی تھوڑ دیر پہلے صدر آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ ایک فیض کا ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے آپ جانتے ہو کہ ان چیلنجز میں محیشت کا جو حال ہے ہم بہت ساری چیزیں اپنی برائے فروخت رکھ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد امن کی حالت کو برقرار رکھنا بھی ضرور ہے بعض معاملات حل تلب ہیں کہ بے جائنی بھی پائی جاتی ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں پولیس اور وکلا آمنے سامنے رہے سیول عدالتوں کی منتقلی کا کوئی ایسا مسئلہ تھا جس پر وکلا سراب پائے تجاج تھے اور شیلنگ ہوتی رہے اور آسو گیس اور سارا دن آج آپ نے دیکھا کہ آن ریسٹ رہا ہوا اسی طرح آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ 76 مخصوص نشستوں کی معتلی کے امکانات کیا ہیں جب مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ سپریم کورٹ سے سامنے آیا تو وہ کیا ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ جو پہلے سٹوڈیو میں مہمان ہے میں ان کا تعرف کروا دوں پھر جو ہمارے ساتھ اگر فون پر آویلیبل ہوئے تو ان کی طرف چلیں گے روحیلہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرے مہمان ہے سینئر تجزیہ کار ہیں خزر کلاسرا آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہمارا پہلا سوال وہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اچھے برے دن ہیں اچھے دنوں کو بھی ہم مناتے ہیں برے دنوں کو بھی مناتے ہیں لیکن دونوں میں جذبات کا فرق ہوتا ہے برے دنوں کو منانے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا یہ کیوں رونما ہوا آئندہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ لیے کہ ہمیں آپس میں جو اتحاد ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے ہمیں مرم لگانے ہیں نمک نہیں چھکٹ کیا کہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہم کوئی کسی یورپی ممالک میں سے نہیں ہیں ہم کسی ایسے ملک میں نہیں ہیں کہ جہاں پر کوئی جو ایک دن جو یہ نو مئی کے واقعے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو یہ کچھ ایسا ہے جو صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے ہماری ارد گرد سیاسی حالات دیکھئے بھلے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو اور بڑی ایسی تحریک چلی ہیں جو کہ ہماری ہسٹری میں بہت سیگنفیکنس رکھتی ہیں بنگلہ دیش کا ہمارے سے مشتے کی پاکستان کا سانیہ جسے بہت برا واقعہ تھا وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس کے علاوہ مارشل آز کا لگنا مختلف ادوار میں بارحال ہم کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ شروع سے ہمارے بانی کا بھی یہی خواب تھا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے طور پر چلیں تو ہم جس وقت مارشل اللہ کی بھی بات کرتے ہیں یا اس طرح کے بہت سے ایونٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں اچھا یا برا تو نو مئی کی جب تک بات آتی ہے تو میں اس کا موازنہ کرتا ہوں ہماری ہسٹری میں کہ ہسٹری میں اس کا کیا وزن ہے چیف جسٹس افتخار چودری ایک دفعہ گئے تھے کراچی وہاں پر کئی لاشیں اس وقت ان کو کراچی میں انٹرنی ہونے دیا گیا اور اس وقت ایمکیو ایم پہ بہت زیادہ جو ہے تو تنقید بھی ہوئی تھی کہ وہاں پر انہوں نے ایک law and order situation ہوتی تھی ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے نو مئی کا جو واقعہ ہے اس میں ہر ایک نے ایک اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بارحال بنائی ہے اور اس میں جو مین جس سے ٹارگٹ ہے وہ تو بارحال پی ٹی آئے کی جماعت رہی ہے لیکن اس سے سیاسی فائدہ بھی سب نے اٹھایا ہے لیکن اس میں جو میرے حساب سے جس وقت ہم مملکت کی بات کرتے ہیں اور سٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور سٹیٹ کی ادھاروں کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں اس سے اس واقعے سے ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ہو وہ بلکل ہے سبق لیکن اس میں ہر ایک کا موقف بارحال ایک اپنا ہے اور موقف کی حقائق جانے کے بغیر کسی قسم کی اگر ججمنٹ پاس کر دی جائے اور اس کے اوپر ایک کنکلوسیو بیانیاں بنا دیا جائے بلکہ فیصلہ کون بیانیاں نہیں بنایا جا سکتا وہی جو ہے تھوڑی شاید زیادتی ہی ہوگی کسی کے ساتھ بھی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے بلے وہ کوئی سیاسی کارکن ہے یا وہ کوئی اشتیال انگیزی تھی یا کوئی ایسی تھرڈ پارٹی تھی جس نے اس میں کوئی بکردار ادا کیا ہے تو اگر تو ہم کسی ایک مخصوص پارٹی کو یا کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ریسپونسیبل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید وہ جو اشتیال انگیزی کی گئی تھی اور جو شاید اس میں ملوث ہوں ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اچھا اب اگر اس طرح کی چیز میں نظر انداز ہو جاتی ہے تو وہ آپ مستقبل کے لیے ایک شیع بھی دے رہے ہیں کہ اچھا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اگر آپ ایک اسے کسی ایک مخصوص طرف چلا دے دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے اس واقعہ کوئی سے ایک سال ہو چکا ہے ابھی تک ہر کوئی کمیشن کی بات کر رہا ہے پیپلز پارٹی نے کمیشن کی بات کی نون لیگ نے کہا جی کمیشن بننا چاہیے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نو مہی کے جو بھی گردار ہیں ان کو ایک لوجیکل انڈ تک پہنچائے کہ پھر ایک گردار تک پہنچائے جائے بہت سے جو اس میں جن کے اوپر الزامات تھے وہ ابھی تک سلاحوں کے پیچھے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اس میں جوان بھی ہیں اس میں سیاسی کارکن بھی ہیں لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ جس نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی تو اس کو چھوڑ بھی دیا گیا ان کے مقدمات کیوں نہیں ختم ہو اس لیے کہ قانون کی اگر بات ہے تو وہ بھلے کوئی حکومت ہو کوئی جج ہو کوئی بھی سیٹ اپ ہو کوئی بھی ادارہ ہو وہ معاف نہیں کر سکتا میں کلاسٹر صاحب کو بھی لے لوں کلاسٹر صاحب ابھی بات ہوئی کہ ایسے سارے واقعات جو خراب ہیں وہ خراب ہیں جو نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہونے چاہیے اس پر افسوس ہی ہو سکتا ہے لیکن ایک سیاسی کارکن جب بنتا ہے کسی بھی پارٹی کا ہو وہ بڑی مشکل سے ایک تربیت حاصل کر کے بنتا ہے اس میں جو انہوں نے بات کی کہ 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 ایسا نہ ہو کہ اصل جو منظر ہے وہ کہ نظر انداز ہو رہے ہوں اور دوسرے کہ زیر اطاب آئے ہوں تو اس معاملے میں کمیشن بن کے تحقیق ہونی چاہیے کیا سمجھتے ہیں میڈم ایک تو یہ ہے جس طرح یہاں گفتگو کر رہے کہ ایک حادثہ ہوا ہے اور اس پاکستان میری آر تو سن لیں میں گزارش کرتا ہوں نہ یہ چودہ آگاست ہے اور نہ یہ منانے والا دین ہے خوشی اور غمی گزارش تو سن لیں میری اپنا انٹرو میں سارا کچھ بیانیاں دے دیا اب ہماری گزارش سن لیں میری آر سن منانے نہیں ہوتا ایک بڑا دین ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 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 درسی کتب پر لکھا ہوتا چور بھی کہے چور چور یہ بڑا صاف سترہ واقعہ ہے یہ جو کچھ ہوا وہ ریاست پر اٹیک ہوا اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ افواج پاکستان ایک بالکل کلیر موقف کے ساتھ جو آپ کے سامنے اخبار پڑا ہوا ہے یا جو میں نے صبح دیکھے ہیں یا جو میں نے ٹی وی چینلز دیکھے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے نمبر دو اگر اس ملک جوڈیشل سسٹم یا اس ملک جو بھی لاز ہیں قانون ہیں آئین ہے اگر اس کا وجود ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسری سائیڈ پہ ایک ایسا حجوم جو پورے ملک کو تباہ کرنے پہ تول جائے جو ٹارگٹیڈ اداروں پہ جا کے حملے کرے جو للکارے جو اکسائے جو آگ لگا دو یہ کر دو وہ کر دو ان کے لئے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جی وہ پولٹیکل ورکر تھا اسے سمجھ نہیں تھی وہ عاصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے ڈائلاگ ہونا چاہیے اس طرح ریاستے نہیں چلتی ریاست قانون آئین پہ چلتی ہے جس کا جتنا گناہ ہوتا ہے میری آئین چل آپ کے چہرے پہ میری دو چار منٹ کی گفتگو کے بعد جو غم زدہ تھی اس سے آپ نکل آئین میری آرز سنیں گی تو بات کلیار ہو جائے گی آپ کی بات سے سوال آتا نا جو آپ کرتے ہیں کہ آپ نے بلکل درست کا ریاست قانون اور آئین پہ چلتی ہے یہ بات ہم ایگری کرتے ہیں لیکن جب ریاست نہیں جال رہی تو پھر کیا میری آرز اس کی وجوہات ہو سکتی سبق حاصل کیا جاتے ہیں بند بند جاتے ہیں یہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو بہت بڑے تبدیلی اور اس کے ہیں یہاں یہ پالیٹیشن ہیں ہی نہیں میں تو یہ بہت افاق گزارش کر چکا ہوں یہ چگیر دار ہیں یہ گدی نشین ہیں یہ کارخانہ دار ہیں یہ وکیل کی ڈی سی کی بجائے تصیل دار بھی کر لیتے ہیں یہ سارے حربے ہیں آپ اور مجھے یہاں جو نظام حکومت چلتا ہے انہی پولیٹیکل پارٹی امران خان کے اردگرد کون لوگ تھے کیا یہ لوگ آصف زرداری صاحب کے صاحب نہیں تھے چودری شجاعت کے صاحب نواز شریف صاحب کے صاحب نہیں تھے جرنل زیا کے ساتھ نہیں تھے یہ ایوب خان کے ساتھ نہیں تھے یہی چلے آ رہے ہیں اگر یہی چلے آ رہے ہیں تو یہی خطرات برقرار رہیں گے یہ کچھ بگار سکتے ہیں یہ پہلی رفعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے ایک ریاست کو ایک ادارے کو اس کو بچانے کے لیے وہ کیا ہے جس طرح یہ معاملات ہوئے تھے ناؤ مائی کو آپ اس پہ مٹی ڈال دیں ایک اور بڑا واقعہ ہو جائے گا لوگ سمجھیں گے ہوتا ہی کچھ نہیں ہم کسی جماعت کی امریلہ میں آ جائیں گے میں آگی کرتی ہوں کہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی لیکن کمیشن بنا کے مٹی نہیں ڈالنا چاہیے کلاحصرہ صاحب نے ٹھیک کا لیکن وہ کمیشن بنا کے تو صحیح ڈائریکشن پر جانا بڑا ضروری ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اصل مجرم پتا چلے کوئی اور پکڑا کوئی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجلیہ کہا رہے ہیں جاوید صدیق آپ کو بلکم کہتے بہت صدیق ہم ذکر کر رہے ہیں چونکہ صحاف ظاہرہ آجات ہے اور سات مئی سے اس کا ذکر شروع ہے کہ نو مئی کا ثانیہ کیوں ہوا تھا اور ہم نے یہ کہا بھی کہ اچھے برے دن ہیں ہماری تاریخ کا حصہ اور برے دنوں کو سوگوار طریقے سے منایا جاتا ہے لیکن اب کس کے زخموں پر مرم رکھا جائے گا اور ان چیزوں کا حال کی اور پھر انہوں نے جو بات کی ہے بیرسر ادنان نے بھی اصل کمیشن بننا اور اصل لوگوں تک پہنچنا چاہے وہ جو بھی ہیں ضروری ہے نو مئی کے دن کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں نو مئی کے جو ایک ساتھ پہلے بات جات ہوئے وہ افسوس ناک تھے پاکستان میں ستت کی ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک اہم سیاسی جو پہلے امران جماعتی اور وزیراعظم امران خان اور ان کے ساتھیوں کو ایک بڑے مشکل مرلے سے گزر رہے ہیں امران خان جیل میں ان کے قریبی ساتھی سارے وہ بھی جیل میں رہے ہیں ان کی کچھ زمانتے ہو گئی ہیں کچھ ابھی ہیں یہ ایک تلخ چپٹر ہماری اسٹری کا اسے پہلے بھی ہوتا کے ممبر اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ طویل اسے تک جاری رہا اور اس کے بعد آخر میں غیر جماعتی الیکشنز کر رہے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات ہیں ملکے اس کے پیش نظر نو مئی پچھلے سال نو مئی اور اس کے درمیان کچھ نہ کچھ تیہ ہو جانا چاہیے تھا یہ نہیں اس لحاظ سے کمیشن کوئی تحقیقات یہ تحقیقات کر کے اس کو کسی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا یہ بات لٹکی ہوئی ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا جو آرمی آئی ایس پی آر نے برس کانپرنس کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابھی یہ مسئلہ تہلی ہوا اور اسٹیبلشمنٹ خاص پہنچ اس کے گلے شکر ابھی تک وجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن اگر اس واقعی تحصیخات کرے تو ہم تیار ہیں لیکن ساتھ انجام یہ بھی کہ یہ اتنے واضح اور اتنے کلیر اور اتنے پرونانس باقیات ہیں کہ ان کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آج عمران خان نے کہا کہ وہ کمیشن کے لیے تیار ہیں اور اس کی تحصیخات ہونی چاہیئے اور تحصیخات کے بعد کوئی حقی نتیجہ نکال کر اس بوران کو خطی کیا جانا چاہیئے کیونکہ یہ لنگر آن کر رہا ہے آگے چل رہا ہے اور پوری قومی سیاست تلخی کشکار ہے اور باقستان تیررزم کا ایک افریت ہے اس سر اٹھا رہا ہے ہم معاشی طور پر مسائل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ساری قوم متوجہ ہو کر اس بوران سے معاشی بوران سے نکلے غریبوں کی مزدوروں کی کسانوں کی جو انفلیکشن اور افران زر کے مارے ہوئے لوگ ان کو کوئی انگلیغ ملے تو اس لحاظ سے میں سمجھ ہوں کہ ایک پولیٹیکل ریکرسلی ایکشن کی ضرورت ہے اور اس پریس کانفرنس پہ جو عمران خان کا ردی عمل آیا اس میں انہوں نے تو کہ فوج ہماری ہے اور فوج سے ہم الگ نہیں رہ سکتے میرے فیملی بقول ان کے میری فیملی کے بہت سے لوگ فوج میں اور سیول بیراکریسی میں ہیں اور ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر یہ معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قصے کو منطقی انجام پہ پہنچ نہ چاہیے اور قوم جس ایک مخمسے کا شکار ہے اور ہر روز کی نے جسی شہر میں کوئی تشدد واقعہ ہوتا ہے اتجاج ہوتا ہے اور وہ نشستوں کا معاملہ کس کی کتنی نشست ہے اور وہ مخصوص نشستوں کا تو فیلال سپریم کورٹ نے ترد بھی آئے لیکن وہ ابھی مقدمہ چاہتا ہے تو یہ تمام واقعات جو ہیں اور یہ جو تل فضا ہے ملک میں ختم ہوتی بلکل ایک نازوک صورتحال سے گزر ہے میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ کوشش کی جانی چاہیے بلکل صحیح ہے کسی تحقیقاتی کمیشن یوڈیشن کمیشن یا اور کوئی تحقیقاتی کمیشن اور اس معاملے کو نفھائے اور قوم جو ہے اس چپٹر کو کلوز کر کے آگے بلکل صحیح جاوید صدیق آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا کہ بات پھر وہ ہی آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تحقیقاتی کے بیج میں کہ ایسے ہوا تھا یا ایسے ہوا تھا یا اس نے کیا تھا یا اس نہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور نو مئی کا دن ایسا کہ جو ہم ہمامیشہ کہتے ہیں کہ ایسے برے دن ہماری تعریف میں ہونے ہی نہیں چاہئے جو بھی برے دن ہیں وہ نکل جانے چاہئے اور اس پر غور و فکر ہونا چاہئے کہ یہ کیوں رونما ہوتے ہیں اور آئندہ نہیں ہونے تو ہماری غلطیاں کیا تھی ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانگنا چاہئے ہمارے ساتھ جعوید صدیق موجود ہے انتظامیہ پر بھی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو سیاسی کارکن یا عوام تھی مشتہل تھی جس طرف کو جاری تھی جہانے ہی جانا چاہئے تھا تو وہاں عام عوام تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے انتظامیہ پر کیا رائے دیں گے جعوید صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو تو لوگوں کی جان و مال کی افاظت کرنی پڑتی ہے اور جا سی جو اجیسین ہوتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی جانے جاتی ہیں املاد کو نقصان پٹایا جاتا ہے عجوم جاتا ہے مشتہل ہوتا ہے آگ لگائی جاتی ہے پتھراؤ کیا جاتا ہے لوگوں کی گاڑیاں چلا آتی جاتی ہے وہ کے سطرد ہوتا ہے اور اس کو عام لوگوں کی زندگی اور جان و مال کو تحفظ کرنے کا تحفظ کرنے کے لئے انتظامیہ کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے جی تو اس لیے یہ کوئی اگر پکڑ دکڑ ہوئی تھی یا لوگوں پر مقدمات بنے یا گرفتاریاں ہوئی تو وہ ایک فطری بات ہے لیکن اس کے بعد جو اب معاملات چل رہے ہیں ایک عرصے سے سال ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں وہ جیل میں ان کے کیسا تھی ان کے جو محتمد خاص تھے شاہد مبود قریشی وہ بھی جیل میں ان کے اوپر بھی وہ سائفر کیس چل رہا ہے جی اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو فعال کارکونو لیڈر لاہور میں تھے وہ بھی کئی جیل میں کئیوں کی دو زمانت ہو چکی ہے لیگل پروسس کے ذریعے زمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کا کیس جا ہے وہ ملیٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے موجود ہے اور ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے تو ایک پروسس شروع تو ہے لیکن اس کو اب منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ قوم کے اوپر سر پر یہ بات چل سوار ہے کہ یہ کیا ہوگا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو آئی ہے یا ان کے درمیان جو کش میں کش ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور یہ جو پرائیم سٹر شہباز شریف ہیں یہ انہیں پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ملک میں سیاسی مفامت جاتے ہیں جی اور اس وہ ایک اچھا میسج تھا کہ چلے اگر ملک میں سیاسی مفامت ہو جائے تو ایک مصبت محول میسر آئے گا ایکانومی ٹھیک کی جائے گی سروائے کاری اب تو سعودیز آ رہے ہیں اور دوسرے مالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں آئی ایم ایف کا پفلی آ رہا ہے اور جاویز صاحب میرا لاسٹ کوئسٹن یہ کہ کیا یہ دونوں طرف کے ذمہ دار نہیں اگر شہباز شریف نے کہا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ مقالمہ کی طرف آئیں اور باتچیت کی طرف آئیں کوئی راستہ نکالیں انہوں نے یہ کہا تھا مگر میرے خیال میں اس کی لئے کچھ جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بیلڈنگ بیس اعتماد سازی کے اقدامات وہ بھی انہیں چاہیے تھے مثلاً وہ لوگ جن پر کوئی سنگین الزمات نہیں ہیں یعنی انہوں نے فوج کے اداروں پر تنصیبات پر حملہ نہیں حملہ اگر نہیں ثابت ہو سکا یا کوئی ایسے سنگین سٹیٹ کے خلاف ان کے اوپر کوئی الزمات نہیں ہیں مائز جلسے جلوس یا پتھراؤ یا اس طرح کے واقعات میں وہ ملوث تھے تو ان کی زمانتے کر کے ان کو یا ان کے ٹرائل مکمل کر کے گھر بیجنا چاہیے کچھ لوگ جو سنگین واقعات میں ملوث تھے ان کا تو کیس جا وہ ملیٹری کورٹس میں چلا گیا وہ بھی جو ہے معاملہ سپریم کورٹ اس کی ہیرنگ کر رہی ہے کہ کیا یہ جو ٹرائل ہے ملیٹری کورٹس میں یہ ٹھیک ہے یا جائز ہے یا اس کی کیا قانونی پوزیشن ہے یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں رہا ہو چکے ہیں اور رہا ہو رہے ہیں اور جن کی کوئی جن پر کوئی بہت سنگین نظامات نہیں ان کو رہا کر دیا جا رہا ہے تو صورت یہ ہے کہ ہمیں اب اس ایک سال پرانے یا ایک سال سے جاری اس کرائیسس کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے میرا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پر تعلیمی طور پر سرماکاری کے حوالے سے اور بہت سے شعبوں میں پیچھے جا رہے ہیں ہمارے کئی پڑوسی ممالک جو ہیں جن میں انڈیا بھی آیا ایران بھی آیا چائنہ کی تو خیر بات نہیں ہے وہ تو سپر پاور بن گئی ہے لیکن یہ ممالک ہمیں پیچھے چھوڑ کے بہت آگے جا چکے ہیں تو ہماری جو یہ داخلی کشپکش ہے اس کو غتم ہونا جو انتشار ہے خاتمے کی طرح ہمیں بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ایک یک سوئی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں پاکستان کی تعمیر نو کر سکیں اور وہ جو معاشی اصلاحات ہمیں کرنا ہے وہ کر بیٹھیں تاکہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہونے کے معاشی طور پر بھی مستقم ہو اور دنیا ہمارا درجہ بلند ہو اور ہم فخر کے ساتھ سر اٹھا کر چل سکیں بہت شکریہ جاویز صاحب آپ کا بہت شکریہ کیا کہیں گے ادنان رو اللہ پھر ہم جائیں گے جی میں صرف جاویز صاحب نے میری کافی بات کو بیان کر دیا ہے لیکن میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک اس کو ایک ایک انسان جو کہ اس وقت پابندے سلاسل ہے ان کی نکتہ نظر سے جس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کا ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا ان کو ابھی تک بھلے وہ ملٹری کورٹ میں ہیں یا وہ جس جگہ پر بھی ہیں ان کے اوپر الزام بارحال نو مئی کو دہشتگردی کا ہے یا ان واقعات کے حوالے سے ہے ان کے انفلوینس سیاسی تھا یا کوئی وہ شہر پھیلانا چاہتے تھے یہ جو بھی ہے جو بھی ان کو فورم مہیا کیا جائے وہ فورم انس کا فیصلہ کر دے اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ نو مئی کی اہمیت نہیں ہے اس کو سب نے کنڈیم کیا ہے اس وہ واقعہ اس کی ریزنز جو بھی تھی وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کون کون اس میں ملوث تھا یہ بارحال ڈیسائیڈ ہونا ہے اور وہ ہمارے آئین کے مطابق ہمارے قانون کے مطابق آپرچونٹی آف ہیرنگ جو کہ عدالتیں وہ کریں گی یہاں پر جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہونے کی بات ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جن جن کا ٹرائل ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ رکا ہے جن کو آپ نے بری کرنا ہے اس کا فیصلہ تو سنا دیں تو اس میں اگر ایک بہت بڑی تعداد بری ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ تھے ملیٹری کورٹ سے وہ بری ہوئے ہیں سو وہ اگر بے گناہ تھے اور وہ پابندے سلاسل تھے تو اس کا مطلب ہے ان سے زیادتی ہوئی ہے اس لیے آپ کسی کو ڈائریکٹلی صرف اس بنیاد پر ملوث نہیں کر سکتے جس نے غلط کیا ہے اس کا بلے جس سیاسی جماعت سے تعلق ہو وہ شہر پسند تھا اس کو انسٹال کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں اسی وقت فیصلہ کن طور پہ کہی جا سکتی ہیں جب ان کو ایک ٹرائل کا مقدمے کا حق دیا جائے کہ وہ حق دفاع کے بعد اگر ان کو جو بھی قانونی راستہ ہے وہ ضرور ہو بلکہ سیئے میں خیزر کلاسٹر کی طرف چلوں گی اس میں دو تین چیزیں ہیں کچھ تو آپ گفتگو سنی رہے ہیں کچھ انتظامیہ پر ہم نے جاوید صدیق سے بھی پوچھا کہ انتظامیہ کی بھی زمداری ہے کہ ایسا جو عوام پر اگر بپری ہوئی ہے تو جیسے پشاور سے آیا تھا جلوس تو یہاں ان کو پھینٹر شنٹر لگایا گیا تھا تو انتظامیہ پر بھی اور پھر یہی کہ جو ان کی کسی بھی بات پر آپ بات کرنا چاہے پھر ہم وکلا اور پولیس پر جائیں گے پیڈم اس طرح ہے کہ اگر لے پاپ ہوتی ہوگی کسی بھی معاملے میں وہ انتظامیہ کے معاملے میں وہ نئی نومائی کے جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں یا اس میں کوئی سیاسی پارٹی ہے یا پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی عام شہری ہے جس نے بھی مسلح یا غیر مسلح ہو کے اس دن حساسی داروں پہ فوج کے خلاف جو بھی ایکٹ کی ہے آپ کے چینل پہ ابھی چیزیں نظر آ رہی تھیں ان ساری کی جو پراسس ہے اسے مکمل ہونا چاہیے ہم پہلے بہت بھوگے چکے ہیں اگر آپ فوج کو اس طرح ٹارگٹ کر کے ٹھیک ہے اگر فوج کو نشانہ بنا کے اور ایک سیاسی جمعہ یا اس کا قید یا لیڈر بیٹھ کے یا اس کی کبینہ کے لوگ بیٹھ کے اس طرح لوگوں کو اکسائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا مطلب پہلے آپ کے مطابق یا بریسٹر صاحب کے مطابق حالات اب برکتا رہیں اگر اس میں اگر ایک ادارہ ہے جو ریاست کا ادارہ ہے جس کا امیج جو ہے اس کو بارال برقرار رکھنا ہے اس کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور جو لوگ مطلب عمران خان صاحب یا تحریک انصاف پہلے تو سیم پیج پہ تھی جب پرائی منیسٹر اس سے ادھر ادھر ہوئے پھر سیم پیج بھی پھٹ گیا باجبہ صاحب بھی غلط ہو گئے وغیرہ وغیرہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے ہماری سیاسی لیڈرشپ جو میں تو بساد احترام یہ سمجھتا ہوں بینظیر بھٹو بھی اس کا شکار ہوئی زرداری صاحب بھی یہ سارا جب تک اس کی اوور ہالنگ نہیں ہو گئی اور دوسرا یہ جو ایک ہے نا کسی معاملے کو لمبا کرنا اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دے اس کی کمیٹی بنا دے یہ سارے کہہ رہے ہیں اب یہ پریزیڈنڈ آف پاکستان اگر ہمارے ملک میں جو ہیڈ آف وہ ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نو مائی کو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے یا حکومت پاکستان جو ہے جو ویجول دکھا رہی ہے اب اس کے اگنسٹ اگر یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے کہ وہ انو سینٹ ہیں نہیں تحقیقیت کمیشن میری عارض تو سن لیں میری گزارش تو سن لیں میری گزارش تو سن لیں آپ کے اور میرے گھر پہ کوئی آکے للکار کے ایک عام سا گھر ہو ایک عام سا کوئی مدلہ بندہ جو ہے وہ گن لے کے آجائے اچھا گن چھوڑے کچھ ڈنڈا لے کے آجائے پورا محلہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے انتظامیہ پر بھی جواب دے میری عارض سن لیں میری گزارش سنیں انتظامیہ کو یقیناً بیہیو کرنا چاہیے اور انتظامیہ کا ہونا آزہر ضروری ہے لیکن یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں اس شعبے کا ٹرینڈ بندہ نہیں ہوں کہ ماں با رہا ہے اس کو میں نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ اس وقت کی انتظامیہ بتا سکتی ہے کہ یہ انہوں نے ایسا اگر آپ کے مطابق نہیں کیا ہمیں وہ لوگ نظر آئے جو ایک پولٹیکل پارٹی سے ہمیں دکھ اور تکلیف ہے کہ وہ ایز سیاسی ورکار یا قائدین تھے جو انہیں اس دن یہ بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک ملک کو ایک اور انارکی کی طرف لے جاتا آپ بھی تو پارلیمنٹ میں آگئے ہیں اس وقت اس پارلیمنٹ کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی اس اگریسیو بیہیوئر کی طرف جانے کی ضرورت کیاتے ہیں پارلیمنٹ میں بٹھانے کے لیے عوام سیلیکٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ میں آپ فائٹ کر سکتے ہیں آپ ہر طرح سے سٹینڈ لے سکتے ہیں لیکن وہاں جانا چاہیے لاہور میں وہ کلاور پولیس سامنے سامنے تھی اور پھر جو مخصوص نشستویں دونوں پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور بات ہو رہی تھی نو میں کی جس کے ہمارے ماہرین جنہوں نے بات کی ظاہر ہے کہ برے دن کی مضمتی کی جا سکتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تحقیقاتی کمیشن میں یہ بات تیع ہوئی کہ اس کو منطقی انجام تک پچھانا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا ہے تو ابھی بھی اگر موقف میں بھی تضاد ہوتا ہے اور کنفیون رہتا تو اس سے بہتر ہے کہ ایک سال تک یہ پہنچ جانا چاہیے تھا ایک تحقیقاتی کمیشن کے تھرو کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا ناظرین لاہور میں آج وکلا اور پولیس سامنے سامنے تھی اور سیول عدالتوں کی منتقلی پر وکلا کا اتجاج تھا لاتی چارج بھی ہوا آسو گیس بھی اور یہ چیزیں ساری چلتی رہیں تو اس بارے میں ابھی ہم بیریسٹر ادنان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا گیا جی ایکچلی یہ جو اتجاج ہے یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور وکلا تقریبا روزانہ کوئی نہ کوئی اپنی کوئی تقریب بھی منعقت کرتے ہیں گیارہ بجے کے بعد وہ عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہوتے کچھ عرصے تک تو بلکل برپور مکمل اتجاج بھی چل رہا تھا اور سٹرائک چل رہی تھی اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے وکلا کا کچھ انتظامی معاملات پر ان کا اتجاج ہے اور کیونکہ وہاں پر ایک 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 سویل عدالتیں بنا دی گئی ہیں موڈل ٹاؤن اس میں دو ڈیویزنز بنا دی گئے ہیں اور اس پہ افکورس وکلا کے اپنے تحفظات ہیں اور وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت یا کسی حوالے سے یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں میں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس وقت ایک موومنٹ بارحال چل رہی ہے اور سمہاو کچھ عرصہ پہلے تک مختلف بنیادوں پہ وکلا میں ایک بائی فرکیشن آئی ہوئی تھی ان کے اتحاد میں ان کے پولارائزیشن آئی ہوئی تھی لیکن جو یہ چھے جیجز کے خط کا جو معاملہ ہے اور جو سپریم کورٹ نے اب جو ہیرنگ شروع کی ہے اس میں آہستہ آہستہ تمام جو وکلا تنظیمیں ہیں بار کاؤنسلز ہیں اور جو وکلا ہیں وہ قطع نظر کہ ان کی سیاسی جو ایفیلیشن ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے ان کا فکر کیا ہے وہ ایک پیچ پہ آنا شروع ہو گئے تھے اور کیونکہ یہ ان کا اس حوالے سے کیونکہ ہمارے ملک میں اب یہ رسم چل پڑی ہے کہ معاملہ چاہے جو بھی ہو اس کو سیاسی رنگ ضرور دینا ہے اور اس چھے جیجز کے جو لیٹر ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف جو سیاسی ہماری پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک سیاسی موقف بارحال اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جس کی وجہ سے جو ہم پروسیڈنگز دیکھتے ہیں ایون سپریم کورٹ کی کیونکہ لائیو آتی ہیں اب تو تو اس میں کچھ ججز کی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو بینچ اس کو سن رہا ہے اس میں بھی آپس میں وہ ایک رائے نہیں رکھتے تو کبھی کبھی یہ بڑی ضروری ہو جاتا ہے کہ جس وقت اس طرح کی کوئی سیچویشن کریئیٹ ہو رہی ہو تو اسٹریٹیجیکلی وہاں سے عوام کی توجہ یا جو اور لوگ ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں ان کی توجہ ہٹائی جائیں تو وکلا کا آج کا لاتھی چارج کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ ہٹا ہو کسم کا یہ اتجاج تو روزانہ ہوتا ہے وہاں پہ تو آج ہی کیوں وکلا کے اوپر تشدد کیا گیا کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں اور میں صبح سے اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں بار اسوسییشنز نے ہرتال کا باکستان بار کاؤنسل نے ہرتال کیا ہے جو کہ ایسن بون صاحب جو کہ سابقہ سپریم کورٹ کے صدر ہیں انہوں نے بھی اس بات کی مضمت کیا اور ایسن بون صاحب کا اور عظم نظیر طارقہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ وزیر ہیں وزیر قانون ہیں پنجاب میں ان کی حکومت ہے فیڈرل میں ان کی حکومت ہے تو یہ وہ لوگ کر رہے تھے احتجاج اور جو کہ احتجاج روزانہ چل رہا تھا وہ خود بھی شہشدار تھے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے زخمی ہوئے ہیں وکلا اور وہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے جو کہ وہ روزانہ نہیں کرتے احتجاج ہے جس وقت پولیس نے ان پہ لاتھی چارج کیے تو انہوں نے بھی ریائٹ کیا اور میرے خیال میں کوئی بھی موب ہوگا تو وہ کرے گا پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے ہر دفعہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اگر کوئی سیاسی مقاصد اس سے حاصل کرنے ہیں میرے خیال میں ایک قبل از وقت ہوگا کہ ہم اس بارے میں بات کریں لیکن ایک تو یہ ہے دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا جو چیف جسٹس ہیں اس وقت یہ اس کا اس سے بھی کڑیاں ملتی ہیں کیونکہ جو سابقا چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے کیونکہ الیکشن اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے حوالے سے اب بزرداریاں چلنی ہیں جو سپارم پینتالیس اور سنتالیس والا معاملہ ہیں اس میں انہوں نے صرف دو ججز کو پہلے ٹربونل بنایا تھا جس وقت یہ چیف جسٹس صاحب آئے جو ملک شہزاد صاحب ہے انہوں نے آٹھ ججز کا پینل بنا کے الیکشن کمیشن کو بجوایا اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے وہ پینل ماننے سے انکار کر دیا اب کیونکہ یہاں پر بھی یہ تھوڑی سی سیچویشن ہے یہ بھی سیاسی معاملہ ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج پولیس نے جو وہ کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کچھ ایسا نہیں تھا اور فوری طور پہ ایک میں بتا ہوں گا پولیس کی طرف سے فوری طور پہ جو ایک آیا تھا بیانیاں اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ یہ جو اعتجاج ہو رہا ہے اس کے ساتھ سختی سے نبٹنا ہے وہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کر لیے لیکن بارحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کا بارحال سیاسی پسمنظر ضرور ہے اور میں ایزے وکیل یہ میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ چیزوں سے سیاسی پسمنظر ہے تو آپ تو بہتر ہوش نہیں ڈالی جو ہماری وکلاہ سہبان ہے وہ ہم سب سے نہ قانون کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اور انہیں جو ہے نا اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے جو پٹاکے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جذباتی قسم کا محول ہے وہ نہیں بنانا چاہیے ہم ان سے بڑے مقصد کی توقع رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باعثیت لائر باعثیت قانون دان وہ اس ملک میں دیموکریٹک پراسس کے لیے ایک عملی سٹیبل کریں ہم اور اس چیز کا جو عدلیہ تحریک تھی اس میں ملک کی قوم نے ہماری قوم نے اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ وکلا کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ کہہ رہا ہے سیاسی مقاصد ہے نا میں بتاتا ہوں میں یہ علیہ دا بات ہے کہ ہمارے وکلا لیڈر یا ان کی جو بھی باقی وہ تھا پورا پروسیجر وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے وہ اس کا خود بھی بینیفیشری نہیں بن سکے صحیح پولیس اور جو اپنا وکلا سہبان ہے ان کا دوچولی دامن کا ساتھ ہے صویر شام کا یہ پھرکا لکٹھے کھڑے ہوں گے تو کچھ مقاصد آسل کر لے جاتے ہیں کوئی ایسا مقصد نہیں ایک نا ہمیں وہم میں ڈال دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے اور یہ شغل ہی ہے بیسکلی مزاق ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ یعنی شغل ہی ہے آج تک مجھے یہ بتانے ہیں آپ کی زندگی گزار لیا ہے آپ نے اس میڈیا میں کبھی اس سیل کا بھی ذکر ہوا ہے جو ہتھکڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے جو پولیس کے ظلم کا شکار بھی ہوتا ہے اور قانون جاننے والا بھی وہاں خاموش کھڑا ہوتا ہے یا ایک ملزم کے ساتھ مجرم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایسے بھی واقعات ہیں کیا اس پچیس کروڑ میں صرف دو مطبر شخصیات ہیں کہ پولیس والا اور وکیل ہیں کیا ہمارے جیسا آپ جیسا یا سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا جو بھاری بھر کم فیصے دیتا ہے جو پولیس کو پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتا ہے ان کی کون سنتا ہے ان کی تو ایک کچہری ادھر ادھر نہیں ہوئی یہ تو آبا ہے میں میں سے نہ کرے نہیں نہیں اب یہی مسئلہ ہے اس میں مقاصد نہیں مقاصد یہ ہیں آپ سے ہم مجھ سے کسی کچھ مقصد ہے میں میری آرچوں سن لیں میری گزارش تو سن لیں اس ملک کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک شہریوں کو جینے کا حق دیا جائے اگر وہ کلا اور پولیس دست و گربان ہو رہے ہیں نقصان کس کا ہوگا کل کی طریق پر صبح پہ چلی جائے گی اگلے مہینے پہ چلی جائے گی وہ جو سہل آئے گا وہ منشی کے پیسے بھی دے گا وہ جج کے ریڈر کے پیسے بھی دے گا وہ وکیل کے پیسے بھی دے گا وہ کرایہ بھر کے بھی آئے گا وہ ہتھ کڑیوں میں بھی آئے گا وہ مدائی بن کے بھی آئے گا اس کا کوئی نہیں سوچتا ملاب ہمیں آج پڑی ہوئی ہے وکیل صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات بھی ہو گئے اگر پولیس اتنی ظالم تھی ایک ظلم ہوا تو اگر وکیل سٹینڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں اور آپ تو نہیں کر سکتے ہم تو یہی ہمارے لیے وکیل جو ہے بہت مطبر شخصیت ہے ہمیں تو یہ انگلیش بور رہے ہوتے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ریجنل لینگویج جو ہے ریجنل لینگویج تک کنسرپٹ ہی نہیں ہے جو سب سے ہاں جاج پنجابی بیٹھا ہوتا ہے وکیل اردو سویکنگ یا انگلیش کھڑا ہوتا ہے پولیس والا کسی اور ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا جا رہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کولاس اہبان بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھیں اس ملک کو ڈیموکریٹک پراسس کا جو ضرورت ہے وہ کریں لوگوں کو جانے مال کے تحفظ کی ضرورت ہے یہ تو آئیڈیال سیچویشن جو آپ بتا رہے ہیں اس کے بغیر یہ پاسیبال نہیں ہے میں ایک چیز آپ سے دیکھیں ایک لائن بولیں لیکن اس کے بعد یہ جو مقصود نشستوں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹائم تھوڑا دیکھیں کلاسٹر صاحب ذرا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے تھے آپ کی باتیں سارا انکھوں پہ آپ بلکل بات صحیح کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے ہم تو اس کے حالات کے مطابق بات کریں گے کہ بگلا کوئی سیاسی اتجاج نہیں کر رہے تھے وہ تو اپنی کچھے جو کہ مسئلہ چھے مہینے سے چل رہا ہے اس کا بھی سیمپل آل ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں جاج صاحب بھی موجود ہیں پھدا جوڈیشل سسٹم موجود ہے اس پہ ایک یوڈیشل کمیشن بان جانا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس پہ کوئی صلاح صفائی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اگر ہم چھوٹے معاملات کو چھوڑیں گے تو پھر بڑے معاملات ہوں گے نو مہی پہ تو آپ نے فیصلہ دے دیا ہے بس میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی وجہ نہیں بنتی تھی اور وہ کوئی سیاسی اتجاج نہیں تھا لیکن اس پہ محارکات جس طرح میں نے آپ کو ایک لائن میں کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو حقائق ہیں اس میں اس کے کوئی سیاسی محارکات ہو سکتی ہیں خیزر کلاسرا نے جو آواز اٹھائی وہ عوام کے اس بندے کے لئے اٹھائی جس کا وقت ضائع ہوتا ہے پیسہ ضائع ہوتا ہے اس کی تاریخیں آگے چلی جاتی ہیں انہوں نے سائل کی اور عوام کی آواز اٹھائی ہے لیکن عوام کے پیچھے کسی سیاسی مقاصد کو اور ان کے مفادات سے دلچسپی نہیں ہے وہ بچارہ دھکے ہی کھاتے رہتا ہے 76 مخصوص نشیستوں کی محتلی کے کیا امکانات دیکھیں اب اس میں ذرا تھوڑا سا میں اگر اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں کہ اس وقت جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس میں اکثر لوگوں کی رائی یہ ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں یا وہ سنی اتحاد کاؤنسل کو دے دی ہیں یا وہ دینے لگی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال ہے پٹیشن تو سنی اتحاد کاؤنسل کی ہے اور ان کا بہرحال ایک اپنا موقف ہے اس کو آئینی قانونی طریقے سے دیکھا جائے گا شارٹ بات کریں کیا ہوگا کیا اس وقت جو سپریم کورٹ جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ مخصوص نشیستیں جو کہ اگر پٹی آئی کی ایک منٹ کے لیے نہیں بنتی تھی یا سنی اتحاد کاؤنسل کی نہیں بنتی تھی تو کیا اس کو مالِ غنیبت کی طرح اٹھا کے کسی میں بھی بانٹ دیا جائے جیسے ہوا ہے کیوں کہ آئین جو بات کرتا ہے جس کے تحت یہ مخصوص نشیستیں ملتی ہیں وہ ہے پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن اور جو پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں جتنا منڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ کو مخصوص نشیستیں ملیں گی اس سیچویشن میں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے آپ زیرے ساماتا ہے اس میں سیچویشن یہ ہے کہ انہوں نے ٹو تھرج میجارٹی بنانے کے لیے جو کہ ایڈ دس پوائنٹ آف ٹائم ہے وہ ایون اگر کسی نے چھے نشیستیں جیتی ہیں الیکشن میں تو ان کو دس نشیستیں دے دی ہیں تو ان کی زولہ نشیستیں ہو گئی ہیں جو کہ آئین کی منشاہ نہیں ہے اور اس حوالے سے ہے کہ اگر تو انہوں نے نہیں ان کی نہیں بنتی تو آپ اس کو سائٹ پہ رکھیں ان کا کیا ہوگا اگر چلے ایک منٹ کے لیے اس بات کو چھوڑ دے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی بنتی ہیں یا نہیں بنتی تو اس وقت کیونکہ آپ نے اس وقت کی سیچویشن بتا دیں اس وقتی ہے کہ وہ تو معطل ہیں لیکن وہ والی صرف جو کہ اوور این ایب آف دی گئی ہیں جو ان کے باقی جو پارٹیز کا حق بنتا تھا قانون کے مطابق قائن کے مطابق اس کو نہیں چھیڑا گیا لیکن اوور این ایب آف جو دے دی گئی ہیں جو کہ جس کا کلین پورو پہ ہے دیکھیں اس کے دورست نتائج ہیں آ سکتے ہیں اور اس کے دورست نتائج ٹو تھرڈ میجورٹی کی بات ہے کہ یہ اگر ان پارٹیز کو دیتے ہیں تو ٹو تھرڈ میجورٹی اور ٹو تھرڈ میجورٹی کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے بلا شرکت غیرے کیا کہیں گے کلاسہ ایک منٹ کا آیا ٹائی تو خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے لیول پہ ہونا چاہیے تھا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان مجود ہے تو پھر اگر ایک آئینی ادارہ مجود ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے تو اگر معاملات عدالتوں میں جائیں گے تو پھر عدالتوں میں ہی حال ہوتے رہیں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا یہ ڈریکٹ سپریم کورٹ نہیں آئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد آئے کورٹ نہیں کیا ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے اداروں کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گے ان کے فیصلے پاپولر نہیں ہوں گے یا آئین اور قانون تو پھر یہ کام آگے چلتا رہے گا پھر یہ فیشری والا بھی معاملہ چلائے گا یہ چیزیں پھر چلتی رہیں گے پھر پراسس جو ہے وہ لٹکا رہے گا درست کہا اپنے ناظرین میرے ساتھ تھے جعوید صدیق بریسٹر ادنان خیزر گلاسرا اور بات ہوئی نو میں کی کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ بھی بات ہوئی کہ تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے اور ایک سال گزر گیا تو اس دوران تحقیقاتی کمیشن بن جانا چاہیے تھا تاکہ منطقی انجام فیصلہ کو نہیں منطقی نتیجہ خیز بات سامنے آ چکی ہوتی تاکہ ہم یہ جو مسلسل اس پر ضائع کر رہے ہیں وقت ان باتوں میں نسبتاً معیشت پر جاتے بنیادی اپنے مسائل حل کرتے لاس میں جیسے بات ہوئی کہ ادارے مضبوط ہوتے اب ٹو تھرڈ مجارٹی نہ رہی تو پھر آئینی طرح میم اور باقی چیزیں بھی بہت کچھ اور سامنے آئے گا عائشہ مسودکوجاز زیر اللہ حافظ